السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیریت ہے ٹھیک ہیں انشاءاللہ اٹھائیس تاریخ کو ہماری واپسی ہے چائنہ سے ہم جائیں گے سری لنکا سری لنکا ایک دن کا میرے خیلست ہے ہمارا اور ابھی تو چائنہ میں گھومنے کیونکہ چائنہ تین عرب کی عبادی ہے یہ بہت بڑا ملک ہے لیکن لیکن مجھے بڑی خوش ہوئی کہ یہاں نہ نوجوانے کے پاس فیس بوک ہے نہ یوٹیوب ہے نہ ٹویٹر ہے نہ ٹیک ٹاک ہے نہ فالتو کوئی کام ہے کام سے کام رکھتے ہیں میں آج تقریباً چھے دن سے مارکیڈ میں ہوں بچے اور بچیاں اتنے فسٹ کام کرتے ہیں اتنے تیز کام کرتے ہیں یہ کب کھاتے ہیں کب سوتے ہیں خدا جانتے یہ نہیں پتا تو بھائی بچوں کو تعلیم اور بزنس میں لگا دیاں صرف دین کی کمی ہے اگر دین ہو تو سیدھا جنت میں چلے جائیں نہ جھوٹ نہ بیمانی نہ دونبری نہ کئی بارش سے روڈ پر پانی کھڑا ہو نہ گڑر اگلے نہ بجلی جائے نہ گیس جائے نہ چور نہ ڈکیٹ نہ کئی خمبے ہیں نہ تاریں لٹک رہی ہیں نہ کرپشن ہے نہ چوری ہے نہ چھوٹ ہے یار یہ کام تو مسلمان ہم لنے چاہیے تھا لیکن ہمارے مسلمان ہم خود ایک لٹے رہے ہیں ایک ڈاکوں ہیں ڈاکوں آپ یقین جانوں میں موقع مل جائے نا تو ڈکیٹی مارنے کے بغیر ہم نہیں رہتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عدائد نصیب کرے تقوی والی ایمان والی زندگی اور تقوی والی ایمان والی موت دوستو اپنے ملک کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کراچی اتنا بڑا شہر ہے اتنا ٹیکس وہاں سے کھٹا ہوتا ہے کراچی میں نالے بل رہے ہیں بجلی نہیں ہیں لینڈ مافیا کبزہ مافیا ڈکیٹ ڈاکو چوروں کا راج جو پندہ صبح گھر سے نکلتے اس کو پتہ نہیں گوہ رات کو حپس گھر آئے گا یا نہیں آئے گا جو پیسے اس کے جیب میں سو پچاس ہیں وہ اس کو ملیں گے نہیں ملیں گے جو اس کے بعد موٹسیکل یا سیکل ہے وہ واپس آئے گی نہیں آئے گی لوگوں کو تو یہ بھی غم ہے کہ کبڑے بھی اتار گانے لے جائیں تو یار یہ کام نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نہیں تھا قرآن پڑھنے والے لوگ دین پر چلنے والے لوگوں کا یہ کام نہیں تھا بلکہ یہ ان سے بھی اچھے ہونے چاہیے تھے اچھا مجھے ہیرانگی ہے ہمارے جو حکمران ہیں اللہ ان کو ہدایت دے ان کے بچے بھی ملک سے با رہے ہیں خود بھی جاتے رہتے ہیں لیکن اتنے ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھ کہ ان کو حیاء نہیں آتی شرم نہیں آتی کہ کم سے کم وہاں سے آکے کوئی سیکھ لیں ائرپورٹ کے پر پاکستانی جاتے ہیں دیسے نظر سے جب کوئی بغیرت آگے کرزدار اربور ڈالر کا کرزہ لیے کوئی ہماری عزت ویلیو ہے پاکستانیوں کی خود آرہا یا کچھ شرم کریں کچھ آیا کریں کچھ خیال کریں کرسے میں ڈوکتے جا رہے ہیں کرپشن میں ڈوکتے جا رہے ہیں ملک تبہائی کی دیانی پر کھڑا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے بچے نہ تعلیم ہیں نہ ہمارے پاس کاروبار ہیں نہ ہمارا کوئی مستقبل ہے نہ ہم نحفوظ ہیں نہ کوئی قانون ہے کتنا بڑا قناہ کر کے چلے جا پولیس والوں کو پیسے دو گھولے گا جاؤ اگر آپ اپنی ایف آئی آر کٹانے تھانے چلتے تو جب یہ پیسے ہونے چاہیے ورنہ آپ کو اٹھا کے بند کر دیں یہ ہمارا قانون ہے چلیں دوستوں بہت شکریہ ویڈیو اگر پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا تینکیو